اسلام علیکم آج بروز بودھ اگس کی سولہ تاریخ ہے آر ایف آئی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چادری سب سے پہلے ہیڈلائن نگرا حکومت نے اپنی ترجیحات کا اشارہ دے دیا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا الپی جی کی قیمت بھی بڑھ گئی سرکاری اداروں کی مفتخوری ختم کرنے کے بجائے بوجھ عوام پر ڈال دیا ڈیزل دو سو تیرانوے روپے چالیس پیسے پیٹرول دو سو نوے روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر نگرا حکومت کے آتے ہی ڈالر کو پھر پڑھ لگ گئے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو تین روپے پینسٹھ پیسے کا ہو گیا شمالی وزیرستان میں درشدگردوں کے خلاف واق فوج کی کاروائی بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دو درشدگرد ہلاک بھارتی ریاست ہم آچل پردیش میں سلاب سے تباہی پچاس افراد ہلاک کئی امارتیں تباہ بھارت کے یوم ازادی پر امریکہ اور فرانس میں مظاہرے پیرس میں کشمیریوں اور سکھوں نے بھارتی ظلم کے خلاف احتجاج کیا یوکرین زیادہ دیر مظاہمت نہیں کر سکے گا دفاعی وسائل ختم ہو رہے ہیں روسی وزیر دفاع کا دعویٰ تائیوان چین کا حصہ ہے امریکہ اور مغرب خطے میں مداخلت سے باز رہیں چینی وزیر دفاع کا انتباہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب نگرہ حکومت کا عوام کو پہلا تحفہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھا دی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے نگرہ حکومت نے اپنی ترجیحات کا اشارہ دے دیا کہ اسے غریب متوسط طبقے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے حکومت نے عالمی مرنی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ڈیزل کی قیمت میں بیس پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نوے روپے پینتالس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت دو سو تیرانوے روپے چالیس پیسے مقرر کر دی گئی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ تیل کی سپلائی میں کمی کا بہران بھی آ سکتا ہے جبکہ الپی جی کی قیمت میں بھی دس روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے الپی جی کی قیمت دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ہے نگران وزیراعظم سرکاری اداروں میں مفت پیٹرول کی سہولت ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تو عوام کو ریلیف مل سکے گا شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا آپریشن دو دہشتگرد حلاق کر دیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں دہشتگردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا جس پر دہشتگردوں نے فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے دونوں دہشتگرد بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملاوث تھے پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر رزمک کے لوگوں نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر فرانس کے دارو الحکومت پیرس میں احتجاجی مظاہرہ احتجاج میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اور خالستان تحریک سکھ رہنماوں نے شرکت کی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کا موڈی کی فاشسٹ حکومت کے خلاف فرانس میں احتجاج انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس کے زیر احتمام کشمیر اور سکھ کمیونٹی نے پیرس میں ریپبلک کے مقام پر مظاہرہ کیا مظاہرین کی کثیر تعداد نے موڈی کی فاشسٹ حکومت کے خلاف نارے بازی کی کشمیر اور ریاست پنجاب میں موڈی کی فستائیت کے خلاف فرانس میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بھارتی پولیس کی طرف سے خالستان تحریک کے سیکڑوں حامیوں کی گرفتاری کی بھی مظامت کی مظاہرین نے کہا کہ موڈی نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں جس کا اسے حساب دینا ہوگا کشمیری اور سکھ کمیونیٹی نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین آگے آئے اور کشمیریوں اور سکھوں کو ان کا حق ہے خود ارادیت دلائے شورش ددہ بھارتی ریاست جھاڑ کھن میں ماں و باغیوں نے دو بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست جھاڑ کھن میں الہدگی پسندی کی تحریک میں تیزی آئی ہے ماں و نواز باغی ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں دلہ سنگ پھوم میں باغیوں اور بھارتی فورسز میں جھڑپ ہوئی فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امید تیواری اور گوتم کمار ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی کے ہندو طوا کے باعث بھارت کی مختلف ریاستوں میں الہدگی پسندی کی تحریک میں تیزی آ رہی ہے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو کا کہنا ہے کہ یوکرین مزید زیادہ دیر تک مضاہمت نہیں کر سکے گا اس کے دفاعی وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں موسکو میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر دفاع نے کہا کہ مغرب کی بھرپور مدد کے باوجود یوکرین اپنے عسکری اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے یوکرین مزید زیادہ دیر تک مضاہمت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کے فوجی وسائل ختم ہو رہے ہیں یوکرین اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اسے مغرب کی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ چینی وزیر دفاع لی شنگ فو کا کہنا تھا کہ تائیوان کے بہانی چین پر دباؤ ڈالنے سے امریکہ اور مغرب کو کچھ نہیں ملے گا تائیوان میں بھڑکائی جانے والی آگ سے مغرب ہی کو نقصان ہوگا تائیوان چین کا حصہ ہے جس پر مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے چین دو ہزار اٹھارہ سے امریکی پابندی کے باوجود روس سے اسلحہ خرید رہا ہے اس سیکیورٹی کانفرنس کا مقصد خطے میں آدم مداخلت کو یقینی بنانا ہے موسکو سیکیورٹی کانفرنس میں بیلاروس، ایران، میامیر سمید بھی اس ملکوں کے وفود نے شرکت کی جبکہ گزشتہ ماہ چین اور روس نے مشترکہ بحری مشک بھی کی تھی اور آئندہ ماہ اکتوبر میں روسی صدر پیوٹن چین کا دورہ بھی کریں گے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں